اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیر کیسے ہوگے اور ٹھیک ٹاک ہوں گے تو دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے پڑ جائیں اور کیڑے ان کی ساری خراک کھا جائیں جس کی وجہ سے مرگیاں سوکنے لگتی ہیں آج ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے تو ہماری مرگیوں کے بھی پیٹ میں کیڑے ہیں جب ایک مرگی بیٹ کرتی ہے تو دو تین مرگیاں کا اس کی بیٹ میں سے کیڑے کھا جاتی ہیں تو اس طرح مجھے پتا چلا کہ مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے ہیں تو آج ہم آپ کو مرگیوں کے پیٹ میں کیڑے ختم کرنے کے لیے دوائی کے بارے میں بتائیں گے تاکہ آپ بھی اپنی مرگیوں کے پیٹ میں سے کیڑے آسانی سے ختم کر سکیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ سب سے بزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب اور لائک کریں تو دوستو آپ نے ایک بوتل میں ایک لیٹر پانی لے لینا ہے اور آپ کو یہ والا سیرپ جو زینٹل سیرپ ہے یہ بزار سے آسانی سے مل جائے گا اس سیرپ کو ایک لیٹر پانی میں مکس کر کے ساری اپنی مرگیوں کو پلا دینا ہے تو آپ نے دوائی پلانے سے پہلے مرگیوں کو پیاسا رکھنا ہے تاکہ یہ زیادہ زیادہ پانی پیچھے کے اور ان کے کیڑے نکل سکیں تو اب میں سارا یہ سیرپ بوتل کے اندر ڈال کے مرگیوں کے اگر رکھ دوں گا یہ مرگیاں خود ہی پی لیں گی دوستو مرگیوں کو پیاس لگی ہے یہ دیکھیں کیسے آ رہی ہیں پاس انہوں نے پانی پینے وہ دیکھیں کیسے مرگی پانی پینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ نے اس سیرپ کو مکس کر لینا ہے پانی میں اچھی طرح اور مرگیوں کے آگے کسی ڈبے میں ڈال جونا ہے تو مرگیاں اسے پی لیں گی جن سے ان کے کیڑے نکلائیں گے یہ دیکھیں مرگیاں بلکل پیاسی ہیں اور یہ پانی آپ پی لیں گی تو اگر آپ کی مرگیوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہیں تو آپ اسی طرح مرگیوں کے پیٹ میں سے کیڑوں کو نکال سکتے ہیں یہ سیرپ 30 روپے کا میڈیکل سٹور سے ملا تھا اور آپ کو بھی آسانی سے مل جائے گا تو اب ہم اسے باری باری اپنی ساری مرگیوں کو پلائیں گے جس سے ان سب کے کیڑے نکل جائیں گے اور ایک بار پلانے کے بعد اگلے دن پھر دوبارہ پلانا ہے اور میں بھی اپنی مرگیوں کو پلاؤں گا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے ٹپ کے اندر یہ جو ٹوٹے گملے ہوتے ہیں یہ توڑ کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ مرگیاں مٹی کو باہر نہ نکال سکے جہاں پر مٹی ہوتے ہیں وہاں پر مرگیاں جاتی ہیں اور ساری مٹی کو باہر نکال دیتی ہیں تو وہ جو ایک ٹپ پڑا ہے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے نہیں رکھے کیونکہ گملہ نہیں تھا تو یہ گملہ ٹوٹ گیا تو ہم اب اس کے اندر بھی رکھ دیں گے اگر آپ کے گھر میں بھی پودے ہیں اور مرگیاں پریشان کرتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں تو آپ نے ٹوٹے گملے کو لے لینا اس کو تھوڑی یا ہیٹ سے اس طرح اس طرح توڑنا کہ اس کے زیادہ چھوٹے ٹکڑے نہ ہو اور یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بھی کر لینا ہے اور اب ہم انہیں ٹپ کے اندر رکھ دیں گے تو دوستو آپ بھی اس طرح کر کے اپنے پودوں میں یہ ٹوٹے گملے لگا لیں تاکہ آپ کو مرگیاں تنگ نہ کر سکیں سیرپ والا پانی ڈال دیا یہ بھی پی لیں گے تو دوستو میں نے اس مرگیاں کو بھی پانا اور پانی ڈال دیا انہیں میں نے پانی جانتا سیرپ والا ڈال دیا تاکہ ان کے بھی خودے نکل سکیں اور دوسری مرگی دو ہے وہ اوپر بیٹھے ہیں یہ دو مرگا اور مرگی نیچے ہیں انہوں نے سارا یہ جو بھی رہا ہے یہ چاور کا سکر ہے یہ سارا بکھیر دیا ہے تو دوستو یہ ہمارے لائٹ سوچیکس اور سیل انہیں بھی دانا ڈال ہے یہ بھی دانا کھا رہے ہیں اور انہیں بھی پانی ڈال دیا یہ سیرپ والا یہ خود ہی پی لیں گے تو دوستو یہ ہماری وہ مرگی جو انڈوں پر بیٹھی ہے انشاءاللہ ایک سے دو تین تک چودے نکلیں گے چودے نکلنے کا بہت انتظار ہے امید کرتا ہوں کہ سارے چودے نکلیں گے یارہ میں سے یارہیں تو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ کتنے چودے نکلیں گے یہ دیکھیں مرگی کو حال رہتے ہیں تو یہ کیسے کرتی ہے انشاءاللہ اس کے سارے بچے نکلیں گے جلد دو سے تین تک دنوں تک ہمیں تو بہت انتظار ہے آپ کو کیسے لگی آج کی ویڈیو آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی تو دوستو آپ سکزاری شاہ مارے چینہ کل آدمی سبسکرائب کریں کیونکہ ویڈیو بنانے میں بہت ہی محنت لگتی ہے اور آپ سب سکزاری شاہ کے چینہ کل آدمی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل والے ایکن کل آدمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے وائد نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ